بسم اللہ الرحمن الرحیم پوری ڈیٹیل بتائی تھی آج آپ کو بتانے جا رہے ہیں اولڈ مادل گاڑیاں سیونٹیز اور ایٹیز میں جو پریویس سادہ فیول فیلٹر آتا تھا پہلے تو ہم بتائیں گے آپ کو فیول فیلٹر کے بارے میں دوستو فیول فیلٹر بیسک آپ کو جیسے کہ پتا ہے ایک چھوٹا سا پلاسٹک کا پیک ہوتا ہے اس میں فیلٹر لگا ہوتا ہے ٹینکی کے حضیق ہوتا ہے یا سم ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگین والی سائٹ پہ بھی لگا ہوتا ہے جو ٹینکی سے فیول آتا ہے اس میں ان ہوتا ہے اس میں آوٹ پھر ہوتا ہے کاربریٹر کی طرف اکثر دوستو یہ فیلٹر اس کا چوک ہو جاتا ہے چوک ہو جانے کے وجہ سے فیول آنا بند ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے گاڑی بند ہو جاتی ہے یا سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ اگر کچھ کچھرا آیا ہوا ہے اس فیلٹر میں تو فیول کی سپلائی کم ہو جاتی ہے جس سے گاڑی مسنگ بھی کرنے لگ جاتی ہے جھٹکے بھی مارتی ہے اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ویبریشن بھی شروع ہو جاتی ہے صرف اس کی وجہ ہاتھی ہوتی ہے کہ فیول کام آنے کی وجہ سے اگر فیول بلکل ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے نہیں آتا اس میں آوٹ نہیں ہوتا کاربریٹر کی طرف تو وہ گاڑی بند ہو جاتی ہے ابھی تک کچھ لوگوں کے پاس پرانے موڈلز کی گاڑیاں ہیں اور لوگوں کو تو عموان اویرنس تو ویسے ہے اس بارے میں جنہوں نے اتنا عرصے سے پرانی گاڑیاں رکھی ہوتی ہیں ان کو پتا بھی ہوتا ہے ان چیزوں کا لیکن سم ٹائم یہ ہوتا ہے کچھ لوگوں کو پتا نہیں بھی ہوتا جسٹ ایز ای سٹیرنگ ریور کہہ سکتے ہیں ان کو ٹیکنیکل کسی چیز کا بھی پتا نہیں ہوتا تو اس وجہ سے آپ کو یہ آگاہی ہم دیتے ہیں تاکہ آپ مختلف اچھے برے ہر جگہ پہ لوگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چھوٹے سے فالٹ کو بڑا بتا کے اور اپنی جیبیں گرم کر لیتے ہیں تو اس چیز کو آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں سم ٹائم میں ہوتا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ ٹریول کرنے لانگ جنرلی پہ جا رہے ہیں تو اگر فیول فیلٹر آپ نے ریپلیس نہیں کروایا بیفور ٹائم یا آپ جاتے وقت یہ ٹیون اپ نہیں کروای گاڑی تو فیلٹر فیلٹر راستے میں چوک ہو گیا ہے یا آپ نے چیک کیا ہے فیول نہیں آ رہا تو آپ اس کو دونوں سائٹوں سے پائپ اتار کے اس کے اگر انجن کی طرف لگا ہوئے یا بعض اوقات باڈی کے نیچے ٹینکی کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو آپ اس کو کھول کے دونوں سائٹوں کے پائپ اتار کے اس کو تھوڑا سا مکس کر ہلا کے اچھی طریقے سے تو اس کا فیول سارا آٹ کر دیں گے اس کے بعد پھر لگائیں گے تو وہ آپ کو منظر مقصود تک پہنچا دے گا آگے جا کے آپ ریپلیس کر دیں گے اس کے فوائد بھی آپ کے اس کے نقصانات آپ کو بتا دیں ہیں یہ اس کے مسائل ہوتا ہے سیکنڈ آ جاتے ہیں ہم ائر فیلٹر کی طرف اس کو ائر فیلٹر بھی بہت ضروری ہوتا ہے گاڑی کے انجن کے لیے چاہے گاڑی ہو چاہے بائیک ہو چاہے بڑی گاڑی ہو کوئی بھی ہو جس میں ائر فیلٹر لگ ہوتا ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ کلین ہے تو آپ کی گاڑی کے فیلٹر کنزیپشن بھی اچھی رہ گی گاڑی کا انجن بھی لانگ لائف ہوگا اور گاڑی سے ہی چلے گی اگر یہ چوک ہو جاتا ہے تو اس میں ہوتا ہے کہ ائر کی کراسنگ نہیں ہوتی اس میں اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ اس میں گاڑی کی فیلٹر کنزیپشن کم ہو جاتی ہے ایوریج کم دینے لگ جاتی ہے گاڑی دوسری چیز یہ ہوتا ہے کہ اس کے ڈسٹ جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی کار کے جو ائر بھار سے لے سک کر رہی ہوتی ہے اندر پھر تھوڑی تھوڑی دوسٹ جو ہے وہ کنورٹ کر رہی ہوتی ہے انجن کی طرف دوسٹ جب اندر میں جاتا ہے تو وہ سافظہر ہے کہ وہ انجن کو نقصان دیتا ہے اور اس کی لائف کم ہو جاتی انجن کی اس لئے آپ وقتاں وقتاں اگر ضروری نہیں ہے ہارٹ ٹیوننگ کے بعد جب آپ آئل چینج کرواتے ہیں اس وقت بھی آپ جا کے اس کو کہہ سکتے ہیں یار اس کا ائرپلیٹر نکال کے جب آپ ہوا کو لگائے گا اس کو تو آپ کو بتا دے گا چوک ہے یا نہیں ہے اس کو بیسک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ جس وقت وہ نکالے گا تو اگر آپ کو وہ کہہ بھی دے کہ یہ فلٹر آپ کا چوک ہے اس کو آپ ائر لگوا کے تھوڑا سا پریشر کے ساتھ جب ہوا ماریں گے اس کو مٹی نکل جائے گی مٹی نکلنے کے بعد آپ اس کو دھوپ کی طرف یا کسی ہائی لائٹ کی طرف بلپ کی طرف روشننگ کی طرف کریں گے تو اس میں سے آپ کو کراسنگ نظر آئے گی لائٹ کی اگر وہ نہ نظر آئے تو اس مینز یہ ہے کہ وہ بلکل چوک ہے تو دوستو یہی ہماری آج کی ویڈیو تھی امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے گی اور آپ کو اس سے فیدہ ملے گا ہماری اس ٹپس سے اگر پسند ہے اپنے دوستوں کو اس ساتھ اس کو لائک کریں اپنے دوستوں کو اس ساتھ شیئر کریں پاک ڈیل افیشل کو سبکرائب کریں بیل آئیکان کو پریس کرنا نہ بھولے گا اس طرح کی نئی سے نئی اپ ڈیٹس ملتے رہیں گے نئی ویڈیو دیکھنے کو ملے گی پہلے سے پہلے آپ کو انشاءاللہ اپنے دوست سمجھل ملے کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی